اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفولی سب ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوں گے میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں بات میرے بچے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں جب سے تھوڑا سا موسم چینج ہوئے نا بس بچے بیمار ہوئے جا رہے ہیں اور بیماری سے جان نہیں چھٹ رہی میری اب عبدالصبحان بیمار ہو گیا تھا تو اس کو دوائے دلائی تھی دو دن سے سکول بھی نہیں پھیج رہے ایک دن تو سکول کی ویسے ہی چھٹی تھی اور دو دن سے سکول بھی نہیں پھیج رہی میں اس کو طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور موسم اتنا ٹھنڈا ہوا ہوا ہے اور اب سکول جانا پڑتا ہے بچے کو یہاں پہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے جانا ویجیز مانگوائی تھی میری سانس کی گھر پہ جو ساموسے کھائے تھے نا ہم نے تو مجھے بھی وہی بنانے تھے ویجیڈیبل رولز مجھے بنانے تھے رول نہیں ساموسے بناؤں گی میں اور تکہ ویجیڈیبل رولز ہوتا ہے بہت زیادہ یمی ہوتا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کل میں انشاءاللہ بناؤں گی آج میں بنائی تھی سوپ کیونکہ عبدالسپان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ویسے تو ویسے کھانا کھاتا ہی نہیں ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو تب تو بلکل بھی نہیں کھاتا تو میں ایسا سوپ بناوں گی جو ہم چاولوں کے ساتھ بھی کھا لیتے اور جو ہے اس کو ہم ڈیریکٹلی بھی لے سکتے ہیں جس طرح ہم سوپ کیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہےنا چکن کو اچھے سے واش کر کے جو ہےنا ہانڈی میں ڈال دی ہے اس کے بعد جو ہےنا ایک ٹرماٹر اور ایک پیاس میں لیا تھا تو اس کو نہ چاپ کر لیا میں نے اس کے بعد ہر ہی میرچے چار پانچ لی ان کو میں نے اسی طرح سے چیرہ لگا کے ڈال لیا ہے آپ لوگوں نے بھی اگر آپ نے یہ والا سوپ بنانا ہے تو اور ہاف ٹی سپون میں نے جنجر گالک پیسٹ ایڈ کیا ہی زیادہ بلکل بھی ایڈ مت کریے گا کیونکہ سوٹ کا پھر نا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حل دی اور ہاف ٹی سپون ہی دھنیا زیرہ پاورڈر that's it چیتن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نا کلیجی وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے اور پھر بس اس کو چولے پہ چرا دینا ہے سالٹ پہ میں نے ایڈیا تھا لیکن میں بھول گئے دکھانا یہاں میں رات گناہ ون ڈالر شاپ گئی تھی تو وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آئی تھی تو آپ لوگ کچھ سوچا کے دکھا دوں یہ ون ایٹی کے کیچپ اور مائنیز وغیرہ کی بوٹل اس میں آئل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے پنک کلر کا بال جب میں کیک بناتی ہوں اس کے لئے ایک بیٹ کرنے کے لئے میں نے یہ لیا ہے اور یہ ٹری مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ والی ٹری بھی ون ایٹی کی ہے یہ تینوں چیزیں ون ایٹی کی ہے اور یہ والی پلیٹ جو ہے یہ ون سکسٹی کی ہے یا یہ بھی ون ایٹی کی ہے سنگل پلیٹ ون ایٹی کی بہت زیادہ مہنگائی چھائی بھی ہے لیکن مٹیریل بہت اچھا ہے تو یہ چار چیزیں ہی میں نے لی تھی اب میں نے سوچا کہ دوبارہ جا کے دوبارہ لگی مجھے وہاں پر کافی چیزیں پسند آ رہی تھی لیکن لی نہیں میں نے اور ساتھ میں میں نے اپنی نن کے حزبنٹ سے چیز اور موزریلہ چیز وغیرہ بھی مانگوال دیا تھا کیونکہ وہ اس طرف مارکٹ کی طرف گیا تھا تو ہم ناکس طرف چیزیں مانگوال لیتے ہیں پرائس میں تھوڑا کم ہوتا ہے یہ چیزیں اور کالیٹی ویسی کی ویسی ہی ہوتی جیسے کہ ہم مہنگی چیزیں لیتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہاں سے ہی مانگوائیں بھائی ویسی مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی بھی ہے جہاں سے بچو تو وہی سے مانگواؤ تو موزریلہ چیز بھی میں نے مانگوال لیا تھا چیڈر بھی مائنیز ہے اور یہ سوری ویپنگ کریم اور یہاں پہ جو ہے سوپ بن چکا ہے اچھے سے بوائل آ چکا ہے چکن اچھے سے جو ہے گل گیا ہے تو اب میں اس میں سے سارے چکن کی پیسس سیپرٹ کر لوں گی اور چکن کو جو ہے میں بونس سے جو ہے الگ کر لوں گی تو یہ سوپ اسی طرح سے بنتا ہے اور اس میں جو ہے نا فلسن کا تڑکا لگے گا اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے سردیوں میں نا آپ یہ والا سوپ بنا کے ٹرائے کریں مزہ ہی آ جائے گا بہت اچھا ہوتا ہے اور بیمار لوگوں کو دینا تو ان کو تو بہت ہی زیادہ مزا جائے گا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سارے چکن کی پیسس نکال لیے ہیں اور سوپ دیکھیں اس میں آلریڈی آئل میں نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا اس میں تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہے نا اس کا اپنا آئل اس میں سے ریلیز ہوا ہے تو گارلک میں چوب کر رہی ہوں تو گارلک کا یہاں پہ تڑکا لگاؤں گی میں ابھی ہلکا سا آئل لیں گے اس ہی میں تڑکا لگائیں گے زیادہ آئل نہیں ڈالنا ورنہ سوپ جو ہے نا آئلی ہو جائے گا پھر اچھا نہیں لگتا نا تو ہیلڈی رکھیں گے اس کو نا ہیلڈی ویو میں بنانے والا یہ فود ہے اور اس کو آپ رائس کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ایسی ٹیس بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں تو گارلک کا میں نے اس میں تڑکا لگا دیا تھا سوپ میں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا آئل پھر سے پین میں ڈالا ہے اور جو چکن میں نے نکالے نا اس میں سے کچھ پیسس نا میں فرائی کر لوں گی دکہ مسائلہ لگا کے اور فرائی میں فرائی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں نا بہت ایسی لی بن جاتا ہے دیکھا آپ نے کوئی چیز بھی اس میں اتنی انگریڈینٹس بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے تو بائل ایک بھی لے لئے تھے میں نے کیونکہ سوپ ہو اور ایک نہ ہو تو یہ تو بات جمتی نہیں ہے نا تو یہاں میں نے چار ہی لئے تھے تو سوپ میں بھی ایڈ کر لوں گی میں اس میں سے دو نا اور باقی دو کو میں چاپ کر لوں گی باریک باریک اور پھر نا اس کو جو ہے میں سوپ میں ایڈ کر کے بائل میں ڈال کے نا بس ٹرائی کیجئے ابھی ویدر بھی تھنڈا تھنڈا ہو رہا ہے نا اور پچھلے دو دن سے تو اتنی سردی ہو رہی نا سکول میں بھی بچے بہت زیادہ ہی ایپسنس ہو رہے ہیں کیونکہ سردیوں کے بجے سے بچوں کو جو ہے نا سکول بھیجانی جا رہا کچھ بچے بیمار ہوتے ہیں تو نا چھٹیاں بسیکلی ابھی پڑھنی چاہیے تھی جو پہلے ہو چکی تھی خیر یہاں پہ میں نے اچھے سے جو ہے نا ایک کو چوب کر لیا ہے اور سوپ میں ابھی سرف کرلوں گی سوپ میں اچھے سے بوئیڈ آچکا ہے میں نے سوپ میں دھنیا بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ دھنیا کے بغیرے نا میرا کوئی بھی کھانا جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو دھنیا تو مجھے مادسٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ دھنیا بھی ایڈ کر لیا تھا اور دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا سوپ کلک آیا ہے فائنل میں میں آپ کو جو ہے نا سارا کچھ بنا کے پھر دیکھاؤں گی کتنا اچھا جو ہے نا یہ سوپ بن کے ریڈی ہوئے تو یہ والا بال میں ریڈی کری تھی عبدال سبحان کے لیے تو اس میں چکن میں نے بہت ہی کم ایڈ کیا کیونکہ وہ جو ہے نا چکن نہیں کھا پا تھا اس کے دانتوں کا پرابلم ہے نا تو اس فجر سے نا وہ بہت ہی کم تو اس کو میں ایگ بھی ہاں پر تھوڑا سا ہی ڈال کے دوں گی تو ایز ایس ایگ جو ہے نا اس کو میں پلیٹ میں ڈال کے د پھر نا نکھرے دکھاتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مجھے نا بہت غصہ آتا ہے تو میں نے اس کو ایز ایس دے دی ہے اور چکن کی پیسز بھی میں نے اس کو ڈال کے دی دی ہے یہ سارا تو نہیں کھائے گا ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی فینش نہیں کر سکتا یہ سارا لیکن میں اس کو دیتی ہوں تاکہ وہ کھائے جتنا کھا سکے لیکن پھر بچ جاتا ہے تو وہ میں کھا لیتی ہوں پھر کھانا منا کھا کے ہم فری ہو گئے تھے تو بچے سو گئے تھے پھر جو ہے نا یہ می میرے ایک سٹوڈنک ہے اس کے بھائی جو ہے عمرہ پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے ماشاء اللہ میں انہیں عمرہ کیا ہے تو جو ہے ان کے گھر سے جو ہے حدیہ آیا تھا تو بس یہی تک تھا آج کا ولوگ کیسا لگا آپ کو ولوگ مجھے کمنٹ کیجئے گا اگر ولوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر دل کرئے تو تو جی ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اپن کیا پڑھٹیو اللہم اللہ 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 بس بس بہت پڑھ لیے پی دے تو ماما کو چلو لاؤ دے تو اللہ بابا اللہ بابا اللہ